نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم رمزا و المبارک دوسرا اس راجو ہے اختتام ہونے کی قریب ہے اور آخری عشرہ بھی قریب ہے ویسے تو رمزا و المبارک کی ساری راتیں سارے دن ہر وقت ہی قیمتی اللہ تعالی کی رحمت برسری ہوتی ہیں لیکن جو آخری عشرہ ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جس کو لیلت القدر کہتے ہیں اللہ تعالی نے لیلت پوری سور قدر جو ہے ایک پوری سورج جو ہے قرآن میں نازل فرمائی ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک مجاہد کا تذکرہ فرمایا کہ ہزار سال اس نے اس طرح گزارے کہ دن میں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا اور کوئی رات عبادت کرتا ہزار سال تو صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا بڑا رشک آیا اور انہیں یہ بھی سوچا ہوگا کہ ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں روایت میں ہے کہ اعمار امتی بہین ستین الہ سبعین بری امت کی جو عمر ہے وہ تو عام طور پر ساٹھ سے ستر کے درمیان ہوگی بہت کم لوگ اس سے آگے جائیں گے اور ماری تو عمریں اتنی کم ہے تو اللہ پاک نے اس موقع پر جو ہے یہ سور قدر نازل فرمائی وہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں اتارا قرآن کریم کا ایک نزول جو ہوا کہ لوہ محفوظ سے پہلے آسمان پر پورا قرآن اتار گیا یہ اسی سے مطالق فرمایا کہ پورا قرآن اللہ پاک نے لیلت القدر میں اتار دیا پھر پہلے آسمان سے جبریل امین تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف مواقع پر لے کر نازل ہوتے رہے اور تئیس سال میں پھر اس کی تکمیل ہوئی لیلت القدر اس رات کو اس فرد سے کہتے ہیں یہ قدر و منزلت سے ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ گناہگار ہوتے ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہوتی ہے لیکن وہ بھی اگر اس رات کو توبہ کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے اور بعض رات نیا قدر تقدیر سے ہے کہ اس رات کو جو ہے ایک سال کے فیصلے جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں ہر شخص کے لوہ محفوظ میں ہر شخص کی جو ہے پوری زندگی اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے شب برات میں ہوتا ہے یہ کہ ایک سال کا ریکارڈ لوہ محفوظ سے ہر شخص کا الگ کر لیا جاتا ہے اور حوالے کرنا یہ شب قدر میں ہوتا ہے قرآن کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے یہ ایک انداز ہے کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے فرزور انداز کہ تم تو سمجھ دی نہیں سکتے کتنی خیر و برکت ہو والی رات ہے اللہ خود فرماتے ہیں کہ لیلت القدر خیر من الفشر ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے یعنی کہ جو شخص اس رات کو پالے عبادت کر لے تو ہزار مہینے تیراسی سال بنتے ہیں ایک سال کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ تیراسی سال کا ثواب ہم جو سبیٹ سکتے ہیں اور قرآن نے کہا اس سے بھی بہتر ہے اب کتنی بہتر ہے وہ اللہ کے علمی ہے اب اس میں عبادت بھی دیکھی جاتی ہے ہر شخص کے اخلاص دیکھا جاتا ہے مشقت دیکھی جاتی ہے قربانی دیکھی جاتی ہے اتباع سنت سنت کے کتنا اعتمام ہے وہ دیکھا جاتا ہے ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو بہرحال حدیث میں فرمائے بخاری شریف کی روایت میں حضر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں جو ہے وہ تلاش کرو آخری دس راتوں میں اور ایک روایت میں فرمایا ہے کہ تاق راتوں میں اس لئے زیادہ احتمال تو اسی میں کہ اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس ان میں سے ایک شب قدر ہوتی ہے لیکن چونکہ ایک روایت دس راتوں کی بھی ہے لہٰذا علماء فرماتے ہیں احتیاط اس میں کہ آخر کی دس راتیں قیمتی بنا لی جائیں اور یہ کون سا جو ہے وہ گھاٹے کا سعودہ ہوا کہ دس راتیں اگر ہم جو ہے عبادت کر لیں تو اس میں سے ایک تو شب قدر یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے جو ہے اس کا ثواب ہمیں عطا فرماتے ہیں اس رات جو ہے جبریل امین اترتے ہیں فرستوں کی ایک جماعت کے ساتھ اور ہر وہ شب اللہ کی ذکر میں مشغول ہوتا ہے اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس سے سلام کرتے ہیں مسافہ کرتے ہیں اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں لیکن چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی نمبر ایک شراب شرابی شراب پینے کا عادی ہو نمبر دو والدین کا نافرمان جس سے والدین تنگ ہو ان کو ستاتا ہو ان کو دکھ اور تکلیف دیتا ہو نمبر تین قطع تعلق کرنے والا جو خونی رشتے ہیں چاچا ہیں تایا ہیں پھوپی ہیں خالہ مامو ان کی اولاد ہیں ایسا قطع تعلق ملنا جلنا بالکل ہی ختم سلام دعا بھی بند ہو چکی ہے ایسا قطع تعلق تو ناجائز اور حرام ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی اور چودہ شخص تو کسی مسلمان کا دل میں بغض رکھتا ہے دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی سے رنجش ہو جاتی کہ بات خراب ہوئی کوئی مل آ گیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن بغض کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دشمنی پاننا کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمس سے نماز ہے تو آپ کو برا لگے اور اس کو کوئی نخصان ہو جائے تو آپ خوش ہو جائیں یہ بغض ہے یہ ناجائز اور حرام ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے انتہائی قیمتی رات ہے اور یہ عبادت کی رات ہے اس میں اب کچھ باتیں سمجھنے دیکھیں جو ہے اس میں آخر کی جو دست دن ہے اور اس میں بھی تاک رات ہے جتنی بھی راتیں جاگنے کی ہوتی عبادت کی ہوتی ہیں تو اس میں ایک بنیاری بات تو یہ سمجھیں کہ جاگنا کوئی مقصد نہیں ہوتا عبادت مقصد ہوتی ہے ابھی بھی بہت سائی لوگ ہمارے ہاں تو نوجوان تبقام تور پر جو رمضان لبارک پہ راتیں کچھ جاگتے ہیں سوتے نہیں ہیں سہری کر کے سوتے ہیں تو اصل یہ کہ عبادت میں لگا جائے اور ضروری نہیں کہ پوری رات عبادت ہو میرے یسے کوئی کمزور شخص سے وہ سو جائے دو تین گھنٹے پھر اٹھ کے عبادت کر لیں دوسری بات یہ کہ رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے تو مغرب سے عشاء کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے اور سلام انہی حب طعمت العیل فجر سلامتی ہے اس رات یہاں تک کے صبح سادے کو پوری رات جو ہے وہ قیمتی ہے تو ایک تو اس میں یہ ہے چار احمال کا احتمام کر لیں نمبر ایک فرض نمازوں کا احتمام مغرب عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ تقبیر اولئے کے ساتھ پڑھنے کا احتمام ہو بعض روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جو فجر اور عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت سے پڑھے گا تو ایسا ہے کہ سائی رات اس نے حبات میں گزاری تو پہلا کام تو یہ کریں کہ مغرب عشاء فجر اس کا احتمام ہو جماعت کے ساتھ تقبیر اولئے کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ تراوی بہت اہم ہے بیس رکعات تراوی پڑھے اور کوشش کریں پورے پارے والی پڑھیں ان راتوں کے اندر اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جتنے نوافل پڑھنے کی توفیق دے کس آرام کر لیں آخری پہر میں اٹھ جائیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے دو گھنٹہ پہلے دو دو کر کے آٹھ رکعات پڑھ لیں تحجید کی نیس سے اور نوافل کا دیکھیں وہی طریقہ ہے دو دو کر کے پڑھیں اور جو صورت یاد ہو اور جتنے لمبے نوافل پڑھیں اتنا اچھا ہے یہ تو بعض سوشل میڈیا پر چیزیں شیئر ہوتی ہیں کہ پہلی رکعات میں یہ صورت اتنی دفعہ پڑھ لو دوسری رکعات میں فلاں صورت پڑھ لو کہ ایسی کوئی بات احادیث سے ہمیں نہیں ملتی بلکہ جو عام معروف طریقہ نوافل پڑھنے کا کہ جو صورت یاد ہو آسانی کے ساتھ وہ آپ پڑھ لیں دوسرا جو عمل ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے آدمی بس اوقات نوافل پڑھتا ہے تھک جاتا ہے تو قرآن دیکھ کے آپ پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں تیسرا عمل ہے تسبیحات تیسرا قلبہ ہے استغفار ہے دور شریف کی تسبیح ہو جائے اور چودہ بہت اہم عمل یہ ہے کہ وہ دعاوں کی رات ہے یہ حد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول اگر میں شب قدر کی رات پالوں شب قدر پالوں تو کیا دعا کروں تو آپ نے کوئی دعا سکھائی اللہمہ انکا عفو تحب العفو فعفو اندی اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں مجھے معافی دے دیجئے میری مغفرت فرما دے تو یہ شب قدر کی رات تو ہے ہی مغفرت کی رات اپنے لئے مغفرت مانگے سچی توبہ کریں گناہوں سے توبہ کریں آئندہ کے لئے گناہوں سے بچنے کا عظم کریں اور فرائض اور واجبات میں کوتاہی نہ کرنے کا عظم کریں اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کے لئے مانگے خلاص فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعائیں مانگے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے چار قسم کے لوگ جیسے میں نے ارز کیا وہ اگر کوئی خدا نہ خاص ہے ایسے گناہ میں مبتلا ہے تو اس سے توبہ کریں اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں اعتقاف کا احتمام کریں جو حضرات زندگی میں ابھی تب انہیں اعتقاف نہیں کیا سنت اعتقاف ہے آخری در زندگا ان کو فکر کرنی چاہیے کہ اتنی عظیم سنت سے محروم ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سب سے اہم عبادت افضل عبادت اعتقاف کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتقاف فرماتے ہیں ایک سال آپ نے اعتقاف نہیں کیا تو اگر سال پیس دن کا اعتقاف کیے کہ اس کی تلافی ہو جائے اور جو معتقیف ہے اس کے لئے شب قدر کا ثواب نہایت آسان وہ سو رہا ہے تب بھی اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے خاموش تب بھی اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے کیونکہ مسجد میں رہنا ہی بزادہ خود عبادت ہے ایک دن کا جو اعتقاف کرے گا تو وہ ایسا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان جو ہے تین خندقیں خود دی جاتی ہیں اور ہر خندق کی مسافت ہر خندق کی جو مسافت ہے دوری ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ زمین اور آسمان کے درمیان یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی اس خندق کی پہمائش ہے یعنی کہ اتنا جہنم ساتھ بھی دور ہو جاتا ہے تو تیس خندقیں کھوٹ جائیں گی دس دنوں میں موتقف کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی کے در پہ آکے پڑ جائے اور جب اللہ تعالیٰ کی ہم در پہ پڑ جائیں گے بکھاریوں کی طرح اس کے در پہ ہم بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور نوازے گئے لہذا اعتقاف کا احتمام کیا جائے خواتین کو بھی ترغیب دیں کہ جہاں وہ عبادت کرتی ہیں نماز کی جگہ ہے اس کو اپنا موتقف بنا لیں اس کے علاوہ کوئی آرام تھوڑی سی آرام کی جگہ ہے وہ ساتھ لے لیں تو وہ ان کے لئے مسجد کا حکم ہوگا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر کے دس دن اس کو ہمیں عبادت کے ذریعے سے زندہ کرنا چاہئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیسے تو ساری رمضان آپ کسرت سے عبادت کرتے لیکن آخری دس دنوں میں آپ تہبن قس لیتے یعنی عبادت کو مشرقت اٹھاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے اللہ تعالی ہمیں رمضان و مبارک کے باقیہ دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے شب قدر پانے کی اور اس کو جو ہے اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے فضل و کرم صلی اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کا سواب عطا فرمائے و آفظ دعوانا الحمدللہ رب العالمين